ہلو ویلکم تو مائی انگلیش کلاس آج اس ویڈیو میں ہم چیپٹر ریڈ کریں گے فادر ڈیئر فادر اور اس کے ساتھ میں آپ کو لائن بائی لائن ہندی میننگ بھی سمجھاؤں گی یہ چیپٹر راہل نام کے ایک لڑکی کا لیٹر ہے جو انہوں نے اپنے فادر کے لیٹر کے رپلائی میں لکھا ہے اور اس لیٹر میں وہ آج کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت کمیاں بتاتے ہیں تو چلیئے ہم ریڈ کرتے ہیں سیکشن 1 ڈیئر پاپا this is an answer to your letter about my transgression کہ پاپا کو اپنے فادر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آنسر ہے اس لیٹر کا جو آپ نے میری گلتیوں کے بارے میں لکھا ہے yes my first rank slipped to the second ہاں میری پہلی رینگ گر کے second پر آگئی جو advice that I should think before answering the papers آپ نے مجھے صلاح دی کہ مجھے سوچنا چاہیے پیپر کو آنسر کرنے سے پہلے yes the operating word think did make me reflect and these are the results of those reflections ہاں اس word نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا اور یہ اسی کا result ہے father we have never really been close and I can't rightly say you have been my friend philosopher, guide, etc وہ اپنے فادر کو کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسری کے قریب نہیں رہے close مطلب قریب رہنا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کبھی میرے دوست philosopher یا guide رہے ہیں yet I would like you to be aware of my thoughts لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس سوچ کو جانے they are very important to me وہ میرے لئے بہت important ہے you are highly educated and you provide very well for the family آپ بہت پڑے لکھے ہیں اور آپ نے family کو بھی سب کچھ provide کر آیا ہے but in your departmental store do you apply pythagoras theorem اور newton's law of gravity وہ question کر رہے ہیں آگے اپنے فادر سے کیا آپ نے کبھی اپنے departmental store میں pythagoras theorem یا newton law of gravity کو کبھی apply کیا ہے کبھی اس کا use کیا ہے for that matter does your doctor friend or your lawyer brother یا آپ کے doctor دوست نے یا آپ کے وکیل brother نے pythagoras theorem mass میں ہوتی ہے اور یہ law of gravity ہے گرتوہ کرشن کا نیم آگے وہ کہتے ہیں papa my grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood کہ میرے دادا بات کرتے ہیں اپنے carefree اور خوبصورت childhood کی of days spent in plucking mangoes and guavas from their orchards of picnics on the banks of the river where the man cooked mouth watering food وہ کہتے ہیں وہ دن بتاتے تھے عام اور امرود توڑتے ہوئے اپنے باغوں میں picnic مناتے تھے bank ہوتا ہے یہاں کنارے ندی کے کنارے picnic مناتے تھے اور جہاں پہ جو mouth watering food cook کرتے تھے آدمی mouth watering very tasty delicious food کھانا اور marble سے کھیرتے تھے اور گلی ڈنڈا کھیرتے تھے from his talk it seems studies were an ancillary subject کیونکی بات اسے لگتا ہے کہ جو پڑھائی ہے وہ ancillary subject secondary subject تھے and leaving میری دادی کم پڑھائی لگتا ہے yet she is at peace makes us makes us restless afraid and frustrated وہ question کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کی جو literacy education وہ ہمیں بے چین بنا رہی ہے ڈر afraid ہمیں کرتی ہے اور frustrated کر رہی ہے نراش کر رہی ہے section 2 ہے اوہ پاپا last week my rose plant almost died کہ وہ کہتے ہیں کہ father میرے پچھلے ہفتے میرے جو گلاب کا پودہ وہ کافی مر ہی گیا تھا some pets کچھ کیڑے i asked my biology teacher what i should do to save it میں نے پوچھا اپنے biology teacher سے کہ مجھے اس کو بچانے کیلئے کیا کرنا چاہیے and she was cross اور وہ غصہ ہو گئے یہاں پہ she was cross کا مطلب ہے she got angry she said go ask the guy who keeps gardening things انہوں نے کہا کہ جاؤ پوچھو اس سے آدمی سے جو یہ gardening چیزیں کرتا ہے we learn about pesticides but we don't know how to use them ہم سیکھتے ہیں pesticides مطلب ہوتے کیٹ ناشک پر ان کے بارے میں لیکن ہم نہیں جانتے ان کو use کیسے کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ معنی نہیں کرتا کہ سیب جو ہے وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں گرا مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ آرکمی نے کیا کیا تھا میرے لئے میٹر کرتا ہے میرے گلاب کے پودے ہیل دی رہے اگر کوئی فیوز ہو جائے میرے گھر میں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کی میں اپنے لئے کیسے کارپینٹر کے ٹول یوز کر کے ٹول بنا سکتا ہوں کارپینٹر لکڑی کا کام کرنے والے ٹول سوزار کی ان آزار وں جیون جی کے اور انبھاب کر کے اور وہ ہسی جیسے میں نے ان سے کچھ ایسا پوچھ لیا جو کہ بہت کلیر تھا کیا ہم جی رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزار رہی ہے میں ڈرتا ہوں کہ کبھی اگر میں نیوٹن سے آمنے سامنے ملا تو میں اسے پہچان بھی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کو سمجھنے میں یاد کرنے میں اتنا بزی ہوں یو نو جس لائک بوئی وینو ان دیٹ اوارڈ ویننگ فلم وہ اب بات کر رہے ہیں ایک لڑکے کی اوارڈ ویننگ فلم میں ایک لڑکا ہے جس کا نام وینو ہے ہی پرٹلز آن دا ہی بکس اس ریڈ ہنڈر ٹائم ہنڈر ٹائم یہ بات بولتا ہے بکس جو ہے وہ ریڈ ہے بکس ایک فلار ہوتا ہے ریڈ کلر کا بٹ بک بک میں وہ کلر کرتا ہے یلو کیونکہ اس کی پریکٹیکل نالج نہیں ہے کیا ہم زندگی کے سار کو کہیں کھو رہے ہیں اینیوی پاپا دو یو نو ویر آئی لوسٹ دیٹ کورٹر مارک کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا کورٹر مارک کہاں کھویا جس سے میرا جو رینک ہے وہ گری ہے کی ایک فل ان د بلانک تھا میں یہ لکھا کہ چائے پر ٹو ٹی لکھا اور وہ اس بات پہ ایڈیمنٹ رہی بلکل فرم رہی کہ اس کو فور لگانا چاہیے تھا وہ صرف گرامر کا مہتر تھا اگر وہ کہتے ہیں میرے ٹیچر کہ جو پریزیڈنٹ ہے انڈیا کا تو ایسا ہی ہوگا اگر میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ سورج نکلتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا اگر میرے ٹیچر کہتے ہیں نیوز پیپر آرٹیکل فرم دا ہندو یہ ہندو نیوز پیپر سے ایک آرٹیکل لیا گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سی کلیر ہو گیا آرٹیکل